اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو پنجاب کے ساتھ آپ کا میزمان افتر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت پپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ شیخ اپرا کی جانب سے حکمت پنجاب کی جانب سے زلہ شیخ اپرا کے ہیڈ پورٹر شیخ اپرا میں یہ دو روزہ ٹریننگ کا انقاد کیا گیا ہے کہ پدیش میں وقفہ سہت مند ماں سہت مند بچہ اس سوالے سے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹریننگ کا مقصد کیا تھا جو فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین ہیں انہوں نے اس ٹریننگ سے کیاسی کا آئی اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور سوشل مپلائزر کام کرتا ہوں اور آپ کے علاقے میں مارا فلائی مرکز ہے وہاں میں نے کیوں کی ہے اور فردر آپ کی کیا فلانی ہے کس چیز کے مطلب کوئی آپ کو بفر کرنا چاہتے ہیں وہ پاپولیشن کی جو کٹر سے پہ وہ آپ کو حیفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حیفر کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو فلائی مرکز کا فیملی ہیلتھ ریننس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ والی لوگوں نے امی بی ایس ڈاکٹرز ہے وہ وہاں پہ کیا سوالتے ہیں اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو فیلڈ میں جا کے ہمیں مشکلات ہوتی ہیں جو ہمیں خامی ہیں تھی جو کتائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ آپ غلط ہیں ایسے کر کے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے لوگوں کو سینٹر لے کے آنا ہے اور کنٹر سائپلیو کے یہ یہ میتھڈ ہے اور آپ ان کو لوگوں کو تک یہ سارا کچھ پوچھائیں اور ان تک رسائی حاصل کریں اس ٹریننگ میں میں بہت کچھ سیکھا اس میں یہ فیلڈ برک کے مطالق بتایا گیا کہ فیلڈ برک کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیسے مزید بہتری کے لیے ہمارا کیا کردار ہوگا اور اس میں جو ہے نا وہ مزید جو کام ہے وہ کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے افسرانے والا نے بڑے اچھے طریقے سے جو نا بتایا ہم نے جو سارے کلیکس ہیں انہوں نے فیلڈ میں جتنے جو ہمیں مشکلات ہیں ان کے مطالق بھی ڈسکس کیا اور کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتایا گیا کہ کیسے کرنا اس کو بہتر کیسے کی جائے سکتا ہے فیلڈ برکر کو فیلڈ میں جا کے وہاں کے محول کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ساتھ میں یہ جو ہے لینگویج کے مسئلہ ہوتا ہے بات کرنے میں کچھ پنجابی بولتے ہیں کچھ حردو بولتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نئی اس چیز کی طرف آتے کوئی مانتے ہی نہیں ہیں کوئی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے بری نہیں ہے پھر ان کو اس میتھل کی طرف آستا آستا لے کے آنا پڑتا ہے مشکلات تو پھر آتی ہیں ظاہری بات لیکن اس مرکر کو سولپ کرنے کے لئے جو ہماری جو ٹریننگ دی گئے ٹریننگ کا مقصد بیسک یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھیں زیادہ سے زیادہ جو سیکھا ہوگا وہ ہی وہ باہر جا کے جو نہ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں اگر خیال لکھنا ہو تو سندل طلب حدیت کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی کہ دو سے تین سال تک کچھ وقفہ ہونا چاہیے بچے کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور ماں کے لئے بہت اچھا ہے وہی جیسے ہمیں ٹریننگ میں سکھائی گئی ہے جی میں ہمیں اکمہ پاپولیشن اور پیر سے بات کر رہی ہوں یہ ہماری دو دن کی ٹریننگ تھی جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہم جب فیلڈ میں جاتے تھے تو ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ بچے کام پیدا کریں بچے آپ پیدا کریں لیکن بچے میں ایک مناسب وقفہ کر رہے تاکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت برقرار رکھیں پاپولیشن ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ نے دو روزہ ٹریننگ جو ایک نخواد کی کی طرف کیسے قائد کر سکتے ہیں اس ٹریننگ کا نام تھا انٹرپرسنل کمیونکیشن تھا اصل میں ہمارے لوگ تو جاتی ہیں ضرور ہیں فیلڈ میں لیکن ان کامیوں کو ہم نے اس میں بہتر کیا ہے تاکہ یہ جہرہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں ان کو فیملی پلاننگ کی طرف راگب کر سکیں انہیں بتا سکیں کہ کوالٹی ہونے چاہیے چیز کوانٹی نہیں ہونے چاہیے اور یہاں ہمارا معاشرہ کوانٹی کی طرف جا رہا ہے کوالٹی کی طرف نہیں جا رہا ہم نے اس معاشرے کو کوالٹی دینی ہے بہتر لوگ دینی ہے اس معاشرے کو یہ مقصد ہے اس ٹریننگ کا ٹریننگ کے دوران ہمیں محکمہ محبود عبادی کے تعلق بتایا گیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یہ ویرنس ہب کو ہونی چاہیے محکمہ محبود عبادی کی طرف سے ڈسٹرک پاپولیشن آفیسر نے میل اور فیمل کی ایکٹریننگ اس کا مقصد یہ تھا کہ فیلڈ میں جو ورکرز ہیں ان کو کیا کیا مشکلات ربیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں ساتھ ست ان کی سوالے سے بھی ٹریننگ تھی کہ ان کا جو فیلڈ ورکرز کا کام اس کا جیزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کا فیلڈ کا جو کام ہے وہ کتنے صحیح طریقے سے کیا جا رہے ہیں تو اس رپورٹ کے ساتھ یہ اپنے میزمان اختر سلجنجوہ کو شیخ اپراہ سے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار